بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم وائس آف جیمنی کی اردو نشیات میں پروگرام ہوا شافی کی فارٹی ایٹ میں پروگرام کے ساتھ خاکسار رانہ سید عمد خان اور برادرم حارون عمر حارون جو ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں تو اس پروگرام کے ساتھ آپ کے خدر پر حاضر ہیں سب سوال اس قدر زیادہ ہیں کہ میں کسی تفصیل میں جائے بغیر چاہتا ہوں کہ سوال شروع کر دوں اس حاصلے میں آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے یا کوئی شدائط دینی ہے تو پہلے آپ پر یہ ہے کہ میں سوال پر پہلے آپ شروع کر رہے ہیں درمیان میں میں کر لیں گے اچھا ایک خاتون ہے عمر 52 years ہے کہتے ہیں کہ درد ایڈی میں الٹے پاؤں کی ایڈی میں درد ہے چلنا پھرنا مشکل ہے اگر ہیل والی جوتی پہنو تو درد تھوڑا کم ہو جاتا ہے مگر ویسے بہت زیادہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دیکھنے ہوں میرے سننے والو اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا ہم سب کا حفظ و ناصر ہو یہ ایڈی کے دوائی ایڈی درد کی دوائی بہت دفعہ بتائی جا چکی ہے پہلے بھی لیکن چلیں آج آپ نے پوچھا ہے تو میرے استاد محترم رحم اللہ تعالیٰ کا نسخہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سلفر ون تھاؤزن میں ہفتے میں ایک بار اور کرکیریا کارب تھرٹی میں دن میں تین بار لیکن ان دواؤں کے ساتھ آپ میڈورائنم ٹو ہنڈرڈ روزانہ ایک بار کھائیں تو لاکھ فضل سے یہ جلدید شیئے جائے کہتے ہیں جی ڈاک صاحب نے اپنے اس میں لسٹ میں پندرہ ویٹیمنز کا ذکر کیا ہے لیکن لسٹ میں ویٹیمنز بی تھری نہیں ہے آپ جب بھی بی کمپلیکس مکس کرتے ہیں تو کیا بی تھری اس میں مکس ہوتا ہے اور آپ لسٹ میں بھی بی تھری لکھ دیں آگے نام کے ساتھ جی لکھتیں انشاءاللہ کر گلتی ہوگی ہم سے تو لیکن وہ ویٹیمن بی کمپلیکس میں سب ویٹیمن بی شامل ہوتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کہ فیفٹین ویٹیمنز میں سے ساتھ جو ہیں وہ ویٹیمنز بی کمپلیکس میں شامل ہیں کیا باقی آٹھ ویٹیمنز جو ہیں ان کو بھی مکس کر کے کھایا جا سکتا ہے لیکن جی ضرورت کے مطابق اگر آپ کو ضرورت ہے تو سارے مکس کرنے کا فائدہ نہیں لیکن اگر آپ کو فرض کیا ویٹیمن ای کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ویٹیمن آپ سی کی ضرورت ہے تو وہ دونوں ملا کے آپ کھا سکتے ہیں کوئی بھی ویٹیمنز بلکل ہومیپیتھک طریق پہ جن چیزوں کے آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں تو اس لیے یہ ویٹیمنز بڑی سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کو بڑھایا جا سکتا ہے یہ کیا جا سکتا ہے وہ کیا جا سکتا ہے تو اسی آپ کے سوال کے توسط سے میں بتایا تو ان کو بھی بلکل ہومیپیتھک دوائیوں کی طرح آپ بڑھا سکتے ہیں ان کو گولیوں پہ بھی آپ ڈال کے کھا سکتے ہیں اور ان کو آپ لیکوڈ فارم میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کسی بھی فارم میں کریں اصلاً ویٹیمن اے اور ویٹیمن بی ٹو نظر کے لیے ویٹیمنز ہیں یہ دونوں تو یہ دونوں اگر لمبار سا کھائے جائیں تو الگ فضل سے نظر بحال ہو جاتی ہے اور ٹھیک ہو جاتی ہے نظر اسی طرح ویٹیمن اے اس کی یہ کہتے ہیں موٹیویشن کے لیے ویٹیمن اے اور ویٹیمن اے دل کے لیے بہت اچھا ہے اور ویٹیمن اے ایسے لوگوں کے لیے جو سست نکمے نکارہ اور ان کو کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا اور وہ کچھ کریں بھی تو کچھ کر نہیں سکتے تو ایسے لوگوں کو ویٹیمن اے کا استعمال برابر کرنا چاہیے اور آج کل جس طرح کا موسم ہے یہ سردیوں کا موسم ہے سردیوں میں اکثر لوگ ڈپریسٹ ہو جاتے ہیں تو ان کوئی ڈپریشن سے بچنے کے لیے اگر آپ ویٹیمن ڈی روزانہ کھا استعمال کریں اور اس کے ساتھ آپ مگنیشیم فوسفوریکم سکس ایکس میں دونوں ملا کے کریں یا علیہ دہ علیہ دہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا اس لیے ویٹیمن ڈی یہ سردیوں کے ڈپریشن کی ایک بہترین دوا ہے پھر پوچھا ہے جی کہ ٹین میلی لیٹر کی الکول میں کتنے کترے ڈالنے سے دوائی باتتی ہے کوئی کہتا ہے چار سے کم اور پانچ سے زیادہ کترے نہ ہو کوئی دو تین کترے بتاتا ہے آپ بتا دیں دوائی بنانے کے لیے گولیوں میں کتنے کترے ڈالنا ضروری ہے میں نے کیا بتانا جی میرے پیرو مرشد نے بتایا ہوا ہے کہ کترہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا آپ کو دوائی بنانے کے لیے ایک کترے کی ضرورت ہے صرف آپ بشک اس میں دس کترے ڈال لیں آپ اس میں بشک بیس کترے ڈال لیں آپ اس میں پانچ ڈال لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ایک بڑے سارے کونڈیوں کو جاگ لگاتے ہیں تو تھوڑا سا دن ہی ڈالتے ہیں نا اس کے اندر ادھا گلو دن ہی ڈالتے ہیں ایک چمچ ڈالتے ہیں ایک بڑے سارے بارٹی میں یا کمنڈل میں یا کونڈے میں تو یہ آپ نے صرف جاگ لگانا دوائی بن جاتی ہے لگ فضل اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہلالیں اس طرح وہ کونڈے میں جاگ لگا کے اس کے اندر چمچ پھیرتے ہیں تو یہ سیم وہی طریقہ اس لیے ایک کترہ دوائی کا کافی ہوتا ہے ویسے لیکن آپ نے ڈالنے میں شک بیس ڈالنے اس میں کافر نہیں پڑتا ایک پشنے سوال رہ گیا تھا جو آپ کو پھر میں نے بعد میں بھیجوایا تھا جس میں سکن کا کلر کا مسئلہ تھا پیدا شیط اور بچی جو ہے وہ بھورے رنگ کی تو تصویر بھی رہا ساتھ بھیجوای تھی وہ میں نے آپ کو فاؤڈ کی تھی تو آپ نے کہا تھا فاس فورس 200 اس کا جواب میں لکھا تھا تو وہ پوچھیں کہ بھئی یہ سکن کے لیے ہے یا آنکھوں کے لیے ہے یہ جی اس بیماری کے لیے ہے نہ یہ سکن کے لیے ہے نہ آنکھوں کے لیے ہے یہ جو بیماری ہوتی ہے البیزین کہتے ہیں غالباً اس کو یہ اس بیماری کی دوائی ہے جسے پیدا شیط اور نگاہ کا بزور ہوئی ہے سجی مرد ہے 63 years 2000 میں شوگر ہوئی 2018 میں دو سٹنڈ پڑے اب ہارٹ سرجری ہوئی ہے بلیڈ پریشر بھی ہے کوئی دوائی بتا دیں ان کو تو بس میں نے جواب لکھ دیا تھا ارخانہ نے انہوں نے مجھے بھی لکھا تھا لیکن دو سٹنڈ پڑے ہیں ہارٹ بلیڈ پریشر ہے اور ہارٹ سرجری ہوئی ہے ایک تو ان کو اپنی صحت کا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو بلیڈ پریشر کو ٹھیک کرنے کے لیے بیش مار دوائیں ہیں ہر ایک کی دوائی مختلف ہے میں ایک عمومی دوائی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ہے ایڈرنالین اگر آپ صبح کھائیں اور شام کو ایلیم ارسینم ایک دفعہ صبح ایک دفعہ شام کھائیں تو آپ کا بلیڈ پریشر کنٹرول رہے گا اور اگر اس کے ساتھ آپ ویٹیمن کے ٹو کا استعمال کریں وہ ابھی ہومیپیتھی میں جستیاب نہیں ہے ویٹیمن کے ٹو لیکن ایک سپلیمنٹ رہا تو وہ آپ خرید کے ویٹیمن کے ٹو کا ساتھ دن میں ایک دفعہ صرف ایک کترہ ایک دفعہ دن میں ویٹیمن کے ٹو کا صرف ایک کترہ آپ نے زبان پر ڈالنا ہے ویٹیمن کے ٹو کا بھی یہی فنکشن ہے کہ وہ جو نالیوں میں انتریوں میں یا وینز میں جمع ہوا ہوتا ہے اس کو وہ کلیر کر دیتا ہے اور اس سے پھر بلیڈ پیشر بھی نورمل ہو جاتا ہے بیسے ویٹیمن کے ٹو جو ہے وہ ہڈیوں کی طاقت کے لیے بھی بہت اچھا ہے ہڈیوں کو چھوٹے بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کو اگر آپ ویٹیمن ڈی اور ویٹیمن کے ٹو دینا شروع کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے یہ جو یہ حصہ ہے دانتوں کا مسہودوں کا یہ بلکل ٹھیک بنے گا اور اور خاتون اگر عورت بچی ہے تو اس کا وہ نظام تعلید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بلکل ٹھیک بنے گا میں نے ایک سر ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں جن کے یہ دانتوں کے اوپر دانت چڑے ہوتے ہیں بچے دیکھیں میں نے بچیاں بھی دیکھیں ان کے دانتوں کے اوپر دانت چڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کا یہ جو حصہ ہے یہ صحیح تیرا ڈیویلپ نہیں ہوتا ویٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے یا کہہ لیں کلشیم کی کمی کی وجہ سے ویٹامن ڈی بھی کلشیم ہے ویٹامن ڈی بھی کلشیم ہے تو اس لیے چھوٹے بچوں کو دن میں ایک دفعہ ویٹامن ڈی تھری باران سی میں ویٹامن ڈی ٹو کا ایک کترہ آپ دینا شروع کریں تو انشاءاللہ اگر بچی ہے تو اس کا جو نظام تعلید ہے وہ انشاءاللہ صحیح بیکن بیٹھ ہوگا اور یہ جو بچوں کا ہے یا بڑوں لڑکوں کا ہے وہ یہ موں کی ہڈیاں اور باقی جسم کی ہڈیاں بھی طاقت پر ہوں گی یہ چھوٹے چھوٹی چیزیں ہم لوگوں کو ان کا علم نہیں ہے ہم صرف انٹی بارٹک پر لگے ہوئے ہیں کچھ ہوئے انٹی بارٹک کھالو یہ ہوئے انٹی بارٹک کھالو یہ ہزار درجہ بیتے رہی یہ دعائیں میں بتا رہا ہوں انٹی بارٹک ہزار درجہ اس لیے لوگوں میری اصل میں خواہش یہ ہے کہ لوگ اس طرف مائل ہوں اور الحمدللہ لوگ اس طرف مائل ہو رہے ہیں مجھے کل ہی کسی نے فرانسے لکھا تھا انہوں نے کہا ہم تو ہمیں پیتھی شروع آپ کو دیکھ کے کیے آپ کے نصفوں سے ہم نے ہمیں پیتھے شروع کیے اور ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے اس سے اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہے انسانیت میں ہمیں پیتھی ہمیں پیتھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے تو اس لیے لوگوں کو دھیان سے غور سے اس طرف آنا چاہیے میں یہ نہیں منہ کرتا آپ کو کہ آپ وینڈی بارٹک نانگ کھائیں اور آپ کے ڈاکٹر نے لکھ کے دی کسی ویرہ سے وقتی طور پر کوئی بھی چیز کھانی جائز ہے لیکن ان پر ڈیپینڈ نہ کریں ساری زندگی مثلا کل مجھے کسی نے امریکہ سے لکھا کہ ڈیرڈ سال سے وہ کوٹیزون بغیرہ اپنی بچی وہ دے رہے ہیں ان کو کوئی گردوں کا مسئلہ ہے وہ ڈیرڈ سال سے کوٹیزون کھا رہی لیکن ٹھیک نہیں ہو رہی تو فائدہ کیا پھر اس دوائی کے جس سے بندہ ٹھیک ہی نہ ہو اس لیے نہایت عدب سے سب سے درخواست کہ ہمیں پیتھی کی طرف آئیں آہستہ آہستہ آپ کے سارے دوکھ تکلیفیں ٹھیک ہوتی جلی جائیں گے اور ایک بات میں نے اور سے زمان میں اور کرنی ہے کہ اکثر لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں جی کہ یہ جو ویڈیا آپ نے لگائی ہے سٹیٹس پہ دیکھ کو ویڈیو بھیجنا میرے بس میں نہیں ہم نے اسی لیے گروپ تشکیل دیئے ہوئے ہیں کیور لائک کیور ٹیلی گرام پہ اور ہوا شا فیدو ان دونوں گروپس میں وہ ایکسرسائز کی ویڈیو لگی ہوئی ہے اب لوگ مجھے لکھ رہے ہیں جو ہمیں مل نہیں رہی پیٹھوڑنا تو آپ کا کام ہے اس پہ لکھا ہوا ہے ٹردن اور رکندوں کی ایکسرسائز ٹیلی گرام پہ ہے میں نے خود دیکھی ہے اور لکھا ہوا اس پہ افعال تو ٹائم ہے کہ میں آپ کو ہر ایک کو ایک ویڈیو نکال کے بھیجتا پھر ہوں میرے پاس اسی لیے ٹائم نہیں ہے میں سٹیٹس پہ لگاتا ہوں لوگوں کے لیے کہ لوگ دیکھیں اور پھر خود ڈھونگیں کیور لائک کیور پہ بے شمار ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہوئی ہیں بے شمار نسخیں جو آپ روزانہ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ اس پہ لکھے ہوئے ہیں لیکن یہ جو چیزیں آج آپ پوچھتے ہیں ویٹیمنز کے بارے میں یہ چیزیں ابھی وہاں پہ نہیں ہیں ابھی آ جائیں گے انشاءاللہ اچھا سوال کیا آپ نے ویٹیمنز پہ تو یہ ویٹیمنز پہ آپ ویٹیمنز آپ یوز کریں اور ہومیپیتھی دعائیں یوز کریں اللہ مرشاللہ آپ کو کبھی بھی انٹی بارٹکز بڑھنی پڑھیں گے بچی جس چار سال عمر ہے تین ماہ سے خانسی ہے تین ماہ پہلے بخار کے ساتھ الٹیاں آئی تھی جو ماغن گریپے ہے پھیلا ہوا تھا اس کے بعد بخار ٹھیک ہے مگر خانسی ٹھیک نہیں ہو رہی سوتے وقت زیادہ ہوتی ہے یہ نسخہ ڈاؤنلوڈ ہے اس کے ٹیلیگروم کے پر رات کو لیٹتے خانسی شروع ہوئے ٹھیک ہے لیکن لوگ ڈھونڈتے نہیں ہیں لوگوں کو یہ لگی ہے سوال کی ہے ارفان خان صاحب کو اور میں نے جواب دے دیا یہ سب نسخے خانسی کے بارے میں ہر چیز وہاں پہ لکھی ہوئی ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو آپ کی تسلیق علیے یا جو نئے آئیں ان کے لیے ریو میکس تھرٹی میں ہائیو سیاسموس تھرٹی میں اور کالی بائک تھرٹی میں ملا کے ڈرائیک آف کے لیے خانسی کے لیے ایسی خانسی جو رات کو شروع ہو تقیئے پہ سر رکھتے ہی خانسی شروع ہو اس کے لیے آپ دن میں تین سے چھے دفع دیں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا وہ جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا خانسی کے لیے وہ تین مہینے سے اُلٹیاں آ رہی ہیں یہ ماغن گریپے بگرہ کے لیے خانسی کے لیے یہ ابھی ایک دعا میں نے بتائی ہے خانسی کے لیے سپونجیاں بہت اچھی دعا ہے خانسی کے لیے آریلیا ریسا موسا بہت اچھی دعا ہے خانسی کے لیے بیش مار اور بھی دعائیں لیکن آج کل کیونکہ یہ موسم مجھ آج بھی کسی نے لکھا تھا کہ ہمبرگ سائٹ پہ یہ ماغن گریپے بہت پھیلا ہوا ہے اور بہت سارے بچے بیمار ہیں تو ماغن گریپے والوں کو سلفر اور پائروجینم ٹو ہنڈرڈ میں ایک دفعہ دن میں دینی چاہیے اگر اس کے ساتھ اُلٹیاں اور دس وغیرہ ہوں تو کیمفر کیمفورا یا کیمفر تیس میں یا چھے میں بچے کو باہر بڑھ دیں انشاءاللہ تعالی اس کی یہ حالت ٹھیک ہو جائے گی اللہ تعالیٰ فضل فرما دائے خاتون ہے جی عمر ہے ففٹی تری یرز بیس سال سے چیرے پر براؤن تل ہیں جیسے دھوپ میں بیٹھے سے نکل آتے ہیں یہاں سب لوگوں نے اکثر لوگوں کو نکلے ہوئے ہیں اس کے ناک اور گالوں کے اوپر آنکھوں کے دونوں طرف ہیں اور پاکستان میں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ویٹمین سی کی کمی ہے مارٹے کھاؤ اب شاید یہ کینیڈا میں ہیں ہمیں بہتر کی کونسی دوائی استعمال کرنی چاہیے علاج بتا دیں لیکن جی ویٹمین سی تو ہر حال میں یہ آج کل سربیہ بھی ہے ویسے بھی تو اگر ویٹمین سی آپ مارٹوں کی بجائے ہومیپیتھی نویروپیتھی فارم میں جو دوائی ہم نے دی ہے دنیا کو بتائی ہے وہ استعمال کریں مارٹے کھانے سے ممنہ نہیں کرتا ویسے مارٹے کھانے سے اکثر لوگوں کا گلہ خراب ہوتا ہے وہ کھائی بھی جاتے ہیں گلہ بھی خراب ہوتا ہے چھینکی بھی جاتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں ہیں مارٹے مارٹے اگر آپ نے کھانے ہیں تو مصمی کھایا کریں اس سے سنگترہ بولتے ہیں یہ جو فروٹرز بغیرہ اور یہ جو منڈر کیا ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں ان میں ترشپن زیادہ ہوتا ہے اور یہ گلے کو خراب کرتا ہے اس لیے جو چیز موفق نہ ہو وہ کبھی نہ کھائیں خوابہ سونے کی جس بھی چیز سے آپ کے جسم کو کوئی بیماری لگنے کا خطرہ ہو اس کے نزدیک نہ جائیں بے شک وہ سونے کی بڑی تو اس طرح اگر آپ اپنی زندگی کو بچائیں گے اور اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے انشاءاللہ تو اگر آپ نے دوسری بھی نہ ہے ویٹیمنٹ سی کے لیے تو سنچرے کا جوس لیں اس کا چلکہ اتاریں اوپر سے وہ جو وائٹ جلی سے ہوتی وہ نہیں اتار نہیں اس کے سمیت اس کا جوس نکالیں تو پھر آپ پیئے وہ آپ کے لیے انشاءاللہ صحت من ثابت ہو پچاس سال فیمیل بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تین ماہ سے پوری ٹانگ میں درد رہتا ہے فیزیو تھرپی سے بھی آرام نہیں آیا ہماری ایک سر ہماری ایک سر بیانوں کا اور ہمارے بزرگوں کا بلڈ پریشر عموماً ہائی رہتا ہے تو اس لیے اس لیے یہ گھر گھر کی کہانی ہے تو اس میں بے شمار وجوہات ہیں لیکن جیسے میں نے پچھلے پوریوم میں بتایا تھا کہ بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اگر کس وجہ سے ہوتا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے کیا آپ کو ٹینشن کی وجہ سے ہوتا ہے یا آپ کا پیٹ خراب ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے یا آپ کو کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بے شمار وجوہات آپ ہیں جس کے لیے بلڈ پریشر کی مختلف دویں دی جا سکتی اگر آپ کو گفراد ہوتی ہے اور بچینیز ہی ہوتی ہے اس ویدہ سے ہوتا ہے تو پھر آپ ٹریٹکس کھائیں اگر آپ کو کوئی غم ہے کوئی ٹینشن ہے فیملی میں کوئی ٹینشن ہے تو پھر آپ اگنیشیا کھائیں اگر آپ کو کوئی ساس بہو کی لڑائی ہے ایسا مسئلہ ہے کوئی تو اگر اموماً فیملیوں میں اسی کسی بھی ٹینشنوں پر بلڈ پریشر بڑھتے ہیں وہ بہو کا بھی بلڈ پریشر بڑا ہوتا ہے ساس کا بھی بڑا ہوتا ہے یہ صرف ٹینشن ہے اس ٹینشن کو خود ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے بلڈ پریشر کنٹرول کیا جا سکتا ہے ویسے عمومی بلڈ پریشر کے لیے میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کی دعائی بتائی تھی اڈیرنالین ٹینشن اور ایلیم اور زینم ٹو ہنڈر یہ اگر آپ صبح شام میں اپنے استعمال میں رکھیں تو آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا تو اس کے لیے ایک مکتا وٹی دعا ہے آئیو ویڈک میں اس کا نام ہے مکتا وٹی تو وہ اگر آپ کو کہیں سے بھی ملے وہ آپ کے بلڈ پریشر کو 10 دن 15 دیز اللہ کی فضل سے رینج بھی لے آئی گی وہ کسی وجہ سے بھی ہو تو وہ آپ لے سکتے ہیں میں نے بھی اس کی ایک ہومیپیتھک دوائی اسی نسخے کو لے کے میں نے اس کا ہومیپیتھک نسخہ بنائے ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ فضل سے ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے وہ گولیاں کرتی ہیں لیکن میرے وہ ہر ایک کو بھیجنا مشکل ہے اس لیے میں نے ایزی لی بتا دیا کیونکہ یہ مختباتی عموم دوائی ہر ملک میں مل جاتی ہے پاکستان میں سکس ایکس میڈیسن مانگی تو شاپ کیپر کو سمجھ نہیں آئی پلیس ایکسپلین کر دیں اس میڈیکل جس میں سے مانگی اس بجارہ کو پتا ہی نہیں ہوگا سکس ایکس مانگیں گے دیکھیں سکس ایکس کو ایسی دوائی نہیں جو اویلیبل نہ ہو لیکن پاکستان میں صرف یہ ہے کہ عموماً سکس ایکس والی دوائیں جو ہیں وہ ٹیبلٹس فارم میں ملتی ٹیکی ہیں جیسے بولتے ہیں سکس ایکس کی دوائیں پاکستان میں لیک وڈ میں نہیں ملتی تو ٹیکی ہیں تو مل جاتی ہیں آپ کوئی بھی لے لیں لیکن میں انشاءاللہ اپنے روا کی والی اس پینسری میں بجواؤں گا لیک وڈ فارم میں سب دوائیں یہ سیکس ایکس والی چھا جیسے یہ سوال ہے اس قوال بھیوانے والے سے مادر چاہتا ہوں کہ دو دفعہ پہلے ہی سوال آیا اور رہ گیا کہ بھئی وقت ختم ہو جاتا تھا اس دفعہ میں نے واضح کیا تھا کہ میں شروع میں پوشن ہوں گا ایک لڑکی جس کی عمر انتیس سال ہے اس کی پہلی شادی چوبیس سال کی عمر پر کر دی گئی لیکن وہ تین ماہ تک ہی رہ سکی پھر خلا لے لیا تھا اس کے بعد وہ کافی زیادہ بیمار ہو گئی سی شدید ڈپریشن میں مطلع ہو گئی گئی تھی ٹھکرائے جانے کی بہت تکلیف تھی کبھی مرنے کا دل کرتا اور کبھی موت سے بہت خوف آتا راتوں کو سو نہیں سکتے تھی بہت زیادہ گھبرات اور خوف زدہ ہوتی کہ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے اور جسن کاپرا ہوتا تھا بہرحال پھر اس کا رشتہ آیا وہ کافی خوش ہوئی اس رشتے سے کیوں کوئی اس کو کوئی اپنا رہا تھا شادی ہو گئی پھر اللہ نے دو پیاری بچیاں اوپر تلے عطا فرمائی لیکن اب پھر وہی کچھ ہونے لگا ہے گھبرہت پینک ڈر اس سب سے وہ بڑی پریشان ہے وہ اپنی زندگی کی خوشیاں انجائد نہیں کر سکتی کسی کی بیماری کا سنتی ہے تو خوف اور وہم میں اپتلا ہو جاتی ہے کہ کہیں یہ مجھ میں بھی نہ ہو جائے اور اکثر گھبرات کا شکار ہو جاتی ہے ایسے میں گاڑی چلانے سے بھی گھبراتی ہے کہ کہیں ایکسیڈر نہ کر دوں پینک میں آ کر مربانی اس کی مدد فرمائیں کہ وہ نارمل زندگی کرنے کے قابل ہو جائے لیکن جی اللہ تعالی فضل فرمائے اس بچی کے اندر ایک گہرہ غم چھپا ہوا ہے جس کے لاش اور میں بیٹھا ہوا ہے جسے وہ نجات نہیں بھا رہی تو اس بچی کی جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ تو نیٹرمیور ہے اس کو چاہیے کہ نیٹرمیور ون تھاؤزنڈ میں مہینے میں دو دفعہ کھائے سب سے پہلے نیٹرمیور سی ایم کی ایک خورا کھائے پھر اس کے بعد ہفتہ کوئی دوائی نہ کھائے پھر اس کے بعد سیرو ٹونین سکس میں دن میں تین دفعہ کھانا شروع کرے اور کھاتی جائے اور ساتھ ساتھ نیٹرمیور ون تھاؤزنڈ میں مہینے میں ایک بار ایک دوز لے لیا کریں انشاءاللہ نارمل رجی انشاءاللہ خاتون عمر تیس سال مجھے ایک ہفتہ سے ہاتھ پاؤں میں پسینہ آ رہا ہے خبرات بھی ہوتی ہے این ایک سیٹی کا مسئلہ بھی ہے کیا یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے دیکھنے ہاتھوں پر پسینہ آنے کی میں نے بے شمار دفعہ دوائیں بتائی ہیں اگر تو پاؤں پر پسینہ آتا ہے یہ جسم پر پسینہ آتا ہے یہ ہاتھوں پر پسینہ آتا ہے اس کی دوائی ہے کہ سلیشیا سلیشیا ٹو ہنڈرڈ مردانہ رات کو کھائیں ایک دفعہ اگر رات کو سوے ہوئے پورے جسم پر پسینہ آتا ہے تو اس کی دوائی ہوتی ہے کلکیریہ کارب پھر وہ کلکیریہ کارب کھائیں تو یہ دوائیں تو پہلے ہی بتائیں تھوڑا سوال ہے میرے بریسٹ کینسر میرا بریسٹ کینسر لاسٹ ہیئر ہوا تھا کیمو تھرپی ہوئی موتن بلاک صاحب سے کینسر کے اپریشن کے بعد بٹو نکال دینے کے بعد بغل میں دوبارہ پانی کا ٹیومر بن گیا ہوا ہے یہ سوال تو آپ نے پہلی زفاہ بھی کیا تھا تو یہ اس سوال پھر بھیجا ہوا ہے آپ کہیں تو پڑھ دوں کہیں تو ان کو میں نے جواب دیا ہوا ہے پہلی زفاہ جواب دیا تھا لیکن اس دفعہ پھر یہ سوال آپ نے کر لی آپ کو یاد نہیں رہتا مجھے یاد ہوتا ہے ان کو میں دوائیں بھی بتائیں تھیں تھوڑا ون تھوڑن میں اور فاس فورس ون تھوڑن میں ویگلی کھاتے رہیں ساتھ ساتھ وہ سوڑی لکھا ہونا نا کہ وہ میں دوائیں کھا رہی ہی اور پھر شاید نئی دوائیں بھی کیا ہوا ہے نہیں نہیں یہی لکھا نا اس کا مجھے ان کو جواب دیا ہوا میں نے لجنہ عمر تیس سال رات کو نون سٹوپ ڈریم آتے ہیں کس قسم کے ڈریم لاتے ہیں یہ نہیں لکھا یہ لکھیں ڈراؤنے آتے ہیں کچھ کیا دیکھتی ہیں آپ آپ اپنے آپ کو اُنچہ اُڑتا ہوا دیکھتی ہیں آپ اپنے آپ کو گرتا ہوا دیکھتی ہیں دھڑائی جھگڑے دیکھتی ہیں کیا دیکھتی ہیں اگر وہ بتائیں گے تو اس پہ پھر دوائی ساری کمپاؤنڈ میڈیسن کی ویلڈ تاریخ کب تک ہوتی ہے اگر گولیوں کی شکری میں ہو تب بھی ویلڈیٹ کیا ہوگی ہومیوپیتھیک دوائی زندگی بھر خراب نہیں ہوتی کوئی بھی ہو گولیوں کی صورت میں ہو یا لیک وڑ کی صورت مزر ٹنکچرز خراب ہو جاتے ہیں وہ مزر ٹنکچرز جو پاورڈر سے بنے ہو کچھ کمپنیاں کچھ مزر ٹنکچرز پاورڈر سے بناتی ہیں ان کو اصلی مال نہیں ملتا تو ان کی نیجے پھر وہ کالی کالی سی جلی سی بننی شروع ہو جاتی ہے ورنہ ہومیوپیتھیک دوائی خراب بچی کی عمر ستائیس سال ہے انڈو میٹریوسیس کی بیماری ہے پیٹ میں پھیل چکا ہے ہر مہینے خاص دنوں میں بہت تخلیف دے درد ہوتی ہے فریکسینس امریکانا ایک دعا ہے ٹو ہنڈرڈ میں روزانہ ایک دفعہ کھائیں ساتھ اس کے کلکیریہ فلور کونیم اور لیپس البا تھریٹی میں ملا کے دن میں تین دفعہ ایک دوست اوبر ففٹی فائیویئرز ٹانگ میں فیل پاک کی تکلیف ہے گو اینڈی بائٹک لینے سے سوجن ختم ہو گئی ہے لیکن چلنے میں تکلیف ہے ہاں یہ فیل پاک کی دباہ ہوتی ہے ہائیڈرو کوٹرائل امر چھبیس سال بلیک خون والے گلٹی ٹائپ پیریڈ ہوتے ہیں سبینہ ٹو ہنڈرڈ کئی ماہ سے لے رہی ہوں ایسی دوا بتائیں کہ فلور نارمل ہو جائے اور پریگنسی بھی ہو جائے پریگنسی ہو سکے سبینہ میوریکس اور کلکیریہ آپ تھرٹی ملا کے دن میں تین دفعہ کھائیں مچھلی کے اوپر دودھ پینے سے اگر جسم پر سفیہ دھبے بن جائیں تو ان کو روکنے کے لیے کیا دوائی جا سکتی ہے مچھلی کھا کے دودھ پینے سے سفیہ دھبے نہیں بن دے میں نے بیس سال دودھ پیا مچھلی کے ساتھ مجھے دنیا بن ہے وہ ایک سپیشل وہ ایک مچھلی آتی ہے جو عام ملتی نہیں بہت ریئر ہوتی ہے وہ وہ اگر کھائی جائے تو اس کے بعد اگر دودھ پیا جائے تو پھر ہو سکتا ہے یہ کبھی بن جائیں لیکن عموماً یہ جو عام بچھلیاں بزار سے لے کے بنا کتال کے کھاتے ہیں بشک جتنا ہماری دودھ پینے پر سے کچھ نہیں ہوتا گھرے لوگ حالات سے تنگ ہو کر خودکشی کرنے والے پچیس سالہ نوجوان کو اس عمل سے روکنے کے لیے کوئی دوائی اورم میٹیلی کم سی ایم میں خوراک دیں یا ٹین ایم میں لیکن گھر کے حالات سے کیوں تنگ ہے وہ مسئلہ کیا ہے خودکشی کرنے کا جہاں بھی رجان ہے وہاں سب سے پہلے اورم میٹیلی کم آئے گی پھر اگر اس کی سمٹم لور پتہوں کو وجوہات پتہوں پھر دوائی چینج بھی ہو سکتی ہے گیارہ سال کی بچی کو درد کے ساتھ پیریٹ شروع ہو گیا ہے رنگ پہلے ٹھیک تھا لیکن اب بلیک ہوتا جا رہا ہے پاؤں میں درد ہے اور کٹ کٹ کی آواز پاؤں سے آتی ہے مرد پچاس سال دائیں ہاتھ اوپر اٹھانے کے بعد کچھ دیر بعد سن ہونے لگتا ہے چونٹیاں سے رنگنے لگتی ہیں دائیں ہاتھ اٹھانے کے بعد کچھ دیر بعد چونٹیاں سے رنگنے لگتی ہیں سنونے لگتا ہے بریٹا کا آپ 200 میں کھائیں ایک ہفتہ پھر چھوڑ دیں پھر دیکھیں غم اور اداسی کو دور کرنے کی دوا غم اور اداسی کو دور کرنے کی بہترین دوا اگنیشیا ہے اور یہ غم اور اداسی والے یہ جتنے بھی پیشنٹ ہیں جتنے بھی مریض ہیں یا جتنے بھی یہ سوال کر رہے ہیں یا جن کی خواہش ہے کہ وہ یہ سوال کریں ان سب کو چاہیے اگنیشیا ضرور کھائیں اس کے ساتھ سیروٹونین ضرور استعمال کریں سیروٹونین اور ریسکیو باخ فلاور ریمیڈی 30 میں اگر یہ اپنے استعمال میں رکھیں تو نائن کو غم ہوگا کوئی نائن کو اداسی ہوگی تو ایکچولی یہ ہارمونز کا مسئلہ ہوتا ہے پھر ان دواوں سے ہارمونز وہ بننا شروع جاتے ہیں تو بندہ ٹھیک ہونا شروع جاتے ہیں فیمیل 35 years پتلی دبلی پیلا رنگ کوئی انرجی نہیں آئرن کی کمی کا نسخہ استعمال کر رہی ہے ہاتھ پاؤں ہمیشہ تھنڈے نازک مزاج ہر چھوٹی چھوٹی بات دل میں دل پر لیتی ہے لیکوریا سپورٹنگ بیٹونگ پیریڈز نو پین ہر چھوٹی چھوٹی بات دل پر لیتی ہے پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑی سی کیا کہتے ہیں ان کو مزاج والی ہوں گی نخروں والی ہوں گی تو ان کو انہیں کہیں کہ یہ پلاٹینہ تھرٹی میں یا ٹو ہونڈرڈ میں پلاٹینہ تھرٹی میں دن میں تین دفعہ کھائیں ایک مہینہ پھر بتائیں رام رضاسی دوڑ کرنے کی بتائی تو ہوگی رام رضاسی آجی حرون صاحب آپ کے پاس بھی ہے کچھ بہت کچھ ہے جن کے پاس میرے پاس تین چار ہی جائے گئے ہیں اس کے بعد پھر حرون صاحب دے جاتے ہیں نہار مو اگر ایک دو گلاس پانی پی لے ہیں تو اس میں کوئی حرشتہ نہیں ضرور پینا چاہیے سب کو پینا چاہیے لیکن تھنڈا نیم گرم مدر ٹنکچر کتنی قسموں کے ہوتے ہیں مثلا مطلب کیا کسموں کیا ہوتے ہیں بس یہ لکھ کے پوچھا جی مدر ٹنکچر ہر جو ہومیپیتھک دوائی بنتی ہے سب سے پہلے اس کا مدر ٹنکچر بنتا ہے اکثر دوائیوں کا اکثر یہ جو دھات کی دوائیں بنتی ہیں ان کا مدر ٹنکچر نہیں بنتا ان کا طریقہ جڑی بوٹیاں ان کا جو دوائیاں بنتی ہیں ہمیں پیتھی میں جتنی ان سب کا مدر ٹنکچر پہلے بنتا ہے پھر اس کے بعد پھر دوائی بننا شروع ہوتی سینسس سینسس کا سینسسس کا بہت مسئلہ ہے خاص طور پر دوائیں طرف بہت سردرد ہوتا ہے بہت دفعہ دوائیں بتائیں ناک حدود میں اور کان سینسس کی دوائیں پچھلے پروگرم میں بتائیں اس سے پچھلے بھی بتائیں انڈیا والے رہے گے فارون پوچھ لیں سلام علیکم سلام 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 کافی شروع کرتا آپ کے سوال شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں یہ جتنے لوگ سوال کر رہے ہیں کیا ان سب لوگوں نے کیور لائک کیور کو چیک کیا ہے کہ جتنی بھی دوائیں میں نے بتائی ہیں یہ سب دوائیں کیور لائک کیور پیلیگرام پہ یہ موجود ہیں تو اس لیے لوگ وہ سوال پوچھیں جو پہلے پوچھا نہ گیا ہو یا ویڈیمنز پہ سوال کریں یا سپلیمنٹ پہ آپ سوال کریں ان کا جواب دینے کے لیے میں تیار ہوں لیکن یہ وہ سوال اور وہ جواب جتنے پروگرام جا رہا ہے اس کے علاوہ میں نے کچھ اور چینلز بھی پروگرام کی ہوئے ہیں یہ ہی سوال وہ جواب تو وہ پوچھے جا رہے ہیں بار بار اگر یہ ہی سوال جواب آپ لائک کیور پہ جائیں وہاں نسخوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اپنی پسند کے نسخے دیکھیں وہاں پہ پڑھیں آپ کیا مسئلہ ہے آپ بھی سوال پوچھ رہی ہیں میں بتا رہا ہوں نا آپ پتہ آپ نسخوں پہ کیا لکھا ہے بخوار خانسی ندلہ زکام خانسی گلا گلا خراب ناک بند خانسی آتی ہے چھینکیں آتی ہیں اس طرح کے سب نسخے جات وہاں پہ موجود ہیں اس لیے برائے میربانی اس پروگرام کو انفرمیشن کے لیے رکھیں کہ آپ کو اچھے انفرمیشن ہم دیتے رہیں نسخے اگر آپ لینے تو وہ آپ گروپس میں جائیں ہمارے میں سے ملیں گے جی حرون بھائی عمر سیونٹی ٹو سال جب بھی کھانا کھاتی ہیں تو سانس لینے میں مشکل ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے گلے میں کچھ پس کیا ہے اکلا سوال ہے دوسری ویکسی شن کے بعد جسم پر شدید خارج سے جل پر بہت زیادہ دانیں نکل آئے ہیں اور جل ایسے ہوگی ہے کہ مچھلی کی جل ہوتی ہے ویکسی نیشن کے بعد دوسری انہوں نے وہ تھوجا وغیرہ کھائی ہے اگر تھوجا وغیرہ نہیں کھائی تو تھوجا کھا کے دیکھیں اگر اس کے باوجود ان کو خارش ہو رہی ہے تو پھر ہسٹرہ مائن ایک دعا ہے تھری ٹو ہنڈر میں استعمال کریں انشاء خارش ٹھیک ہے ایک بچہ جس کی عمر دس سال ہے جل بہت زیادہ خوش ہے اور ناخن بہت زیادہ خرد رہے ہیں جل خوش کے ناخن خرد رہے ہیں سلیشیا اور نیٹرم میور تھرٹی میں ملا کے دن میں تین تین دفعہ دیں ایک ہے انہوں نے صرف اتنا لکھ ہے میری ٹانگوں کی نسے اکٹھی ہو رہی ہیں اور درد بھی ہوتا ہے ٹانگوں کی نسے اکٹھی ہو رہی ہیں درد بھی ہوتا ہے نیلی تو نہیں ہو رہی ان کو یہ بھی پوچھنا تھا اگر تو نیلی ہو رہی ہے اور پھر اگلے ہفتے اس کو زکام ہو جاتا ہے دو دو ویک تک بیمار رہتی ہے آجی ایسے بچوں کو ٹوبرکولینم ون تھوزن یا ٹو ہنڈرڈ مہینے میں ایک بار دینی چاہیے اور اس کے ساتھ ہائیڈر مدر ٹنگچر اکینیشیا مدر ٹنگچر اور آسمیم کین مدر ٹنگچر ملا کے دس کترے صبح دس کترے شام کم کم چھ مہینے سال دیں اللہ تعالی حضور ہمارے گا یہ ٹھیک ہے اگلا سوال ہے پیٹ کے اوپر دائیں حصے میں لیور کے نیچے غالباً آنٹوں میں درد ہوتی ہے اور درد مستقل نہیں ہوتی آئیرس ٹین ایکس ٹو ہونڈر میں ٹھیک ایک اور ہے کہ نون کینسرس گلٹی ہے لیف سائیڈ پر کینسر سے بچنے کے لیے گلٹی کے لیے دوائی کینسر سے تو اللہ اللہ بچائے گا گلٹی کے لیے آپ لیپس البا کونیم اور کلکیریا فلور تھرٹی میں ملا تو اس کے لیے کون سی دوائی بنزویک ایسر ٹو ہونڈر میں ٹھیک کوٹیزول کا نیم بدل کون سی دوائی ہے ہمیں کوٹیزول کسی ہمیں پیسک دوائی کا نیم بدل کو نہیں ہوتا کوٹیزول کنیم بدل کوٹیزول ہی ہے ٹھیک بند کمرے میں میرا دم گھٹا ہے میرے عمر چودہ سال ہے اور اب زیادہ ہو رہا ہے دکھو لو کھڑگیاں اس کی دوائی پلسٹیلا ہوتی ہے پلسٹیلا تھرٹی ایٹون اٹھیک عورت جس کی عمر پچاس سال ہے اٹھنے پر سردرد ہوتا ہے آنکھوں میں پانی جسم تھکا ہوا اور نین کے بعد اٹھنے پر بیچین نہیں رہتی ہے گھٹنے میں پانی نہیں آنکھوں میں پانی ہے جسم تھکا ہوا اور نین کے جب ان کو اٹھتی ہے تو ان کو بیچین نہیں رہتی ہے اور عمر ان کی پچاس سال ایسکولوس ایسکولوس تھرٹی یا ٹو ہنڈرڈ چھیک اگلا سوال ہے بڑی آنٹ میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس یہ ڈام ایک بہت ہی سینسٹیو آرگن ہے انسانی جسم کا اور اس کا خیال رکھنا ہم لوگوں کا اگر ہم اچھی صحت گزار نا چاہتے ہیں تو ہم اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے ہم اس کا خیال نہیں کرتے ہم ڈام کہتے ہیں ڈویچ میں انگریزی میں اس کو بنتی ہیں وہ ساری پہلے ڈام میں بنتی انتھڑیوں میں اس کے لیے اس کو صحت مند رکھنے کے لیے میں ایک نسخہ عام مند دیتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کو یہ بواسیر بغیرہ ہو یا ایسی انتھڑیوں کی تکلیفیں ہوں ان کو میں یہ نسخہ دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان سے بہت فائدہ ہوتا ہے تو میں نسخہ آپ کو شیئر کر رہا ہوں تو جتنے بھی یہ لوگ میری بات سن رہے ہیں یا اندہ سنیں گے وہ ان دواؤں کا استعمال اگر اپنے روزانہ کی روٹین میں رکھیں گے تو ان کو انتریوں کا بھی پرابلم نہیں ہوگا تو اس میں ہے نیٹرم سلف نیٹرم فاس مگنیشیم فاس کالی سلف کلکیری سلف اور ایک دوا ہے ہومی پیتھی میں اوکو باکا اوکو باکا بہت زبردست دوا ہے ایسی عورتوں کے لیے بھی جن کو درانے پیگننسی اگر اٹھی وغیرہ آتی ہوں تو اس کو بھی یہ لگ فضل سے روک ٹھیک کر دیتی ہے تو یہ سب دعائیں سکس ایکس میں ملا کے اگر آپ اپنے استعمال میں رکھیں یا ایسے بچے جن کے پیڈ اکسل خراب رہتے ہوں تو یا اندھنیاں اندر سے جڑ گئی ہوں میں نے آج سے کچھ سال پہلے خضال اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میونشن میں ایک ایسے بندے کا علاج کیا تھا ان دواؤں سے اوکو باقہ کے بغیر باقی جو مدد جو میں نے سکس ایکس کی دوائیں بتائی ہیں ان کے ساتھ جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے تو ایک قسم کا ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے کے اس کو چھوڑ دیا تھا تو خدا اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اس کا علاج کیا انہی یہ جو چار پانچ میں نے آپ کو بتائیں بائیو کیمک دوائیں اور اس کے ساتھ ایک دوائے میں نے اور دی تھی وہ تھی آرسینک آلبم ٹو ہنڈرڈ میں تو خدا کے فضل سے جب سنے گئے یا ان کی فیملی سنے گی وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہوا تھا تو وہ منشن کی بہت مشہور فیملی ہے ان کا ایک گھر کا فرد تھا تو اللہ اللہ کے فضل سے جسے ڈاکٹروں نے آئی سے پانچ سات آٹ سال پہلے مردہ چھوڑ دیا تھا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے وہ آج بھی خدا اللہ کے فضل سے صحت مند اور زندہ ہیں یہ ہے ہمیوپیتھی کا اور اللہ کے فضل تو یہ سکس اکس کی سب سکس اکس میں ملا لیں اور اس کو اپنے استعمال میں رکھیں صرف اپنی انتریوں کے لیے اور اس کے ساتھ اگر آپ اکوبا کا دی درائے میں یا دی ایکس میں ساتھ ایک دفعہ دن میں استعمال میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کی انتریوں کو کبری کے پرولیم میں ہوگا اور آپ کا اگر آپ کی انتریوں ٹھیک ہیں تو آپ کا امیون سسٹم بہت سٹرونگ ہوتا جائے گا امیون سسٹم انتریوں پر بہت depend کرتا ہے بہت سارے ویٹامنز جو ہیں بہت سارے سپلیمنٹ جو ہیں وہ انتریوں میں بنتے ہیں اس لیے میرے سننے اور دیکھنے والوں اپنے انتریوں کا خاص کھال رکھ یہ ایسا اورگن ہے جو نظر نہیں آتا لیکن جب اس میں تکلیف ہوتی ہے تو یہ بہت تکلیف دیتا تو ایسے بھی لوگ ہیں جن کو یہ ہو جاتا ہے انتریوں میں انتریوں میں سراخ بن جاتے ہیں تو بشمار بیماری پیدا ہوتی ہیں اس لیے ہمیشہ اپنی انتریوں کا خیال رکھیں اور ان کو ایسی چیزیں اپنے یوز میں رکھیں جو ان کو تکلیف نہ دیں مثلا انتریوں کے لیے دود بہت اچھا ہے اور ڈہیں بہت اچھا ہے لسی بہت اچھی ہے بڈر بہت اچھا تو ایسی چیزیں آپ استعمال میں رکھیں جن سے انتریوں کو طاقت نہیں دی رہے اگلا سوال ہے کہ ہاتھ دونے سے اکثر جب ہاتھ دوتی ہیں ان کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور اکثر جب برطن دونے سے ایسے لگتا ہے کہ گردن میں لوہے کی تاروں سے پتھے پشاب دو سال سے بہت زیادہ پیلا آتا ہے گیس اور ڈکار کے باوجود بھی سینے پر دباؤ رہتا ہے شگر ان کو نہیں ہی ہے سرب بھاری اور دن میں بیز دفعہ پشاب آتا ہے اس کے لئے وہ لیکسز استعمال کر رہی ہیں بھی پہلے بتا نہیں نہیں لیکسز ملیں لیکسز انہوں نے استعمال کی ہے اور کون سی دوائی تھی لیکسز استعمال کی لیکن اس سے اور اگنیشیا بھی استعمال کی گبراہت اور پریشانی بہت زیادہ تھی فیملی میں لیکن فرق پڑ تو اس کی ڈوز بڑھا دیں دوستوں میں استعمال کی تھی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اگنیشیا ہر گم کی دواء اگنیشیا ہے ہر ٹینشن کی دواء جو فیملی میں ہو یا باہر ہو وہ اگنیشیا ہے کسی کی وفاد کا صدمہ اگر برداشت نہ ہو تو اس کے لیے بھی اگنیشیا ہوگئے سوسر تو ان سے بڑا پیار تھا اپنی بہو کے ساتھ اتنا غم تھا کہ وہ اس غم میں ہسپٹل چلے گی تو وہ گھر والے سارے پریشان اتنا غم کہ وہ بیچاری کسی کام ہی نہیں رہی تو اس کو پھر میں نے اگنیشیا سی ایم میں چار خوراکیں کھلائی تھی تو میرے مولا نے فضل کیا وہ خدا کے فضل سے میرا خیال تیسرے دن وہ ہسپٹل سے گھر آگی تک ٹھیک ہے خدا جی اگرا سوال ہے کہ عمر ستر سال ہے لنگز کا کینسر ہے ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں اس کے لئے دوائی بتا دیں ان کو غالبا میں دوائیں میں بتائیں اگر تو وہ ہی ہیں لگے لنگز کینسر کے لیے بہت سارے لوگ یا لنگز کے لیے بہت ساری دوائیں لوگ پوچھتے ہیں کینسر کے لیے سب سے پہلے جو دوائی کھانی چاہیے سکیرنم ون تھاؤزنڈ میں کھائیں اور دو دن آپ نے کوئی دوائیں نہیں کھانی دو دن کے بعد پھر آپ لیں میڈو رائنم ٹو ہنڈرڈ پھر اس کے چپ بارہ گھنڈے بعد آپ لیں ٹوبر کھلی نم بند تھوڑ پھر آپ کی علامات کلیر ہو جائیں گی اس دوران آپ نے کوئی دوائیں نہیں کھانی تو اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو پھر لنگز کینسل کے لیے آرسینک تھرٹی اور فاس فورس تھرٹی دونوں ملا کے دن میں تین دفعہ کھانا شروع کریں ساتھ اس کے کرکومہ کرکومہ لونگا ایک دواہ ہے جو حلدی سے بنتی ہے تو اگر تو آپ حلدی کھا سکتے ہیں تو پھر دودھ میں ڈال کے حلدی پیئے تین دفعہ دن میں نہیں تو پھر یہ کرکومہ لونگا دواہ ہے مذہ ٹنکچر میں اس کے دادس کتے دن میں تین دفعہ پینا شروع کریں اور بٹے مہینے کے بعد پوچھنانا شروع کر دیں کہ جی یہ کچھ فرق نہیں بے آ حالے تک لوگ آج دوائی لیتے ہیں آگلے دن پیٹے جی فرق نہیں بے آ آج آرڈر کرتے ہیں دوائی کیا دوائی ہمیں بہی دیں آگلے دن گند جی نہیں اس لیے تھوڑا سا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا کریں کوئی چیز اڑ کے نہیں آنی کوئی چیز بنی بنائی نہیں آپ کو آجانی جسم نے ریاکٹ کرنا ہے اس کے بعد پھر اپنے آپ کو سنبھال نا پھر صحت کی طرف جانا ہے تو اس لیے ان دوائوں کے ساتھ آپ انشاءاللہ تعالی آپ ٹھیک ہو جائیں اگلا سوال ہے کہ زنگ کی ڈیفیشنسی کو دور کرنے کے لئے کون سی دوائی ہٹریل فائبلیشن ہے ہارٹ بیٹ نوٹ ان کنٹرول دل کی دھڑکن کنٹرول نہیں رہتی دل کی دھڑکن کنٹرول نہیں رہتی اس کی کیا وجہ ہے وجہ بھی تو بتانے چاہیے ان کو تھائر اگر تھائر ہے تو اس کی دوائے اور ہے اگر تھائر نہیں ہے اس کے علاوہ ان دل دوسری گلو نائن ہے دونوں دعائیں دل کی ہٹکن کو کنٹرول کرتی ہے اگر ان کا تھائر کی رہی رس ہے تو پھر اس کی دوائی ہوگی لائی کوپس ویرجی نم تھریٹی میں دیکھ لیں دوائی کھا کے ارومیٹ کھالیں ایک دفعہ دن میں ایک دفعہ گلو نائن کھالیں صبح شام تو دیکھیں کہ کیا ہوتا صحیح اگلا سوال ہے میری والد کی عمر ساٹھ سال دو ہفتے پہلے تھنڈ لگی تھی اثر ابھی بھی ہے گردن کو ہلانے سے درد بیٹھنے سے گردن اور کندوں میں درد زکام شدید پانی کی طرح ہے اور ابھی نہیں ٹھیک ہو جسم میں بہت زیادہ کمزوری ہے کمزوری کے لیے تو چینہ کھائیں ڈو ہون ڈر میں جس کو بھی کسی کسی کمزوری ہے باقی یہ فلو کے نسکر ہیں یہ مارے پروگرام میں دیکھیں جاتے اگلا سوال ہے میری عمر پچاس سال ہے اٹھارہ سال سے پیریٹ نہیں آئے بہت علاج کروایا ہے چکر آتے ہیں جسم موٹا ہے اور تھائرائیڈ بھی ہے اور ان کا وزن جو وہ آٹھ سو پاؤنڈ ہے آٹھ سو پاؤنڈ کا مطلب چار سو کلو یہ انہوں نے دو دفعہ پوچھا تھا انہوں نے یہ لکھا دیکھیں جی آٹھ سو پاؤنڈ وزن ہے بیریٹ نہیں آئے اٹھارہ سال ہوگئے چاہیے کہ گریفائٹس سی ایم میں ایک ہی دن میں چار ڈوز کھائیں پھر انگزار کریں اگلا سوال ہے کہ ان کا ایک دانت جو ہے وہ ہل گیا ہے کہ انہوں نے دانت کو صاف کر رہیتے ہیں تٹپک سے استعمال کیا تو ان کی داڑ ہے گالبن وہ ہل گیا کہ پوچھنے کون سی دوائی استعمال کر سکتے ہیں دان صاف کرنے سے داڑ نہیں ہلتی چھیڑا ایسے وہ ہل گی دان صاف کرنے سے داڑ نہیں عمر عمر چالیس سال وزن ساٹھ کلو میدے کی تکلیف ایسی ڈی تی شدید ہوتی ہے اور نیکس ایسی کر رہے ہیں گیس بہت زیادہ شدید ہے اور انڈے اور دالوں سے انڈے دال اور چابل جو ہیں وہ ان کو حضم نہیں ہوتے تو چیز حضم نہیں ہوتی وہ نہ کھائیں تو باقی رہی ایسی ڈی بہت زیادہ ہے اس کے لیے ایسی ڈی سی ڈی میں اور نیٹرم فاس سکس ایکس میں دن میں تین دن دفعہ کھائیں انشاءاللہ ان کی ایسی ڈی ٹھیک ہو کنٹرول مجھے یہ بھی یا اور جس کو بھی تضابیت کا مسئلہ ہو وہ ایسی ڈی میں اور نیٹرم فاس سکس ایکس میں یا ڈی ایکس میں اب اپنے استعمال میں رکھیں آپ کی تضابیت ٹھیک ہو جی اگلا سوال ہے کہ مسلسل پچھلے دو ہفتے سے گلے میں شدید نزلہ گلے اور ناک میں شدید نزلہ گرتا ہے خانسی ہے اور زیادہ بولنے سے دماغ میں آوازیں بولنے میں دماغ سے آوازیں کیسے آتی دماغ سے بولتا بندہ وہ کہتے ہیں دھڑکن یا دھمک جسے کہتے ہیں دماغ میں محسوس ہوتی ہے اگر دھڑکن ان کو دماغ میں محسوس ہوتی ہے تو اس کے دے تو گلو نائن دوا ہے اگلا سوال ہے عمر بتیس سال لیفٹ اور پیل بیس پاؤں تک درج جاتی ہے کھڑا نہیں ہوا جاتا اور حرکت سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے لیٹنے سے رام آتا ہے حرکت سے تکلیف ہوتی ہے لیٹنے سے رام آتا ہے لیفٹ سائٹ کی تھی ویسے لیکیس اور رس ٹاکس ٹو ہنڈلو میں ملا کے کھائیں سگھئے اگلا سوال تھوڑا سا لمبا ہے لجنہ جن کی عمر سسٹی سکس ہے اور ان کو سب تک آلیف بائی سائٹ پر ہے تین سال سے بلڈ پریشر بھی ہے اور ان کا انسولین بھی استعمال کرتی ہیں پتے کا بھی اپریشن ہو چکا ہے آٹھ سال پہلے ہرنیا کا بھی ہوا تھا اور لیفٹ سائٹ کا پاؤں دن کے وقت کام نہیں کرتا اور ان کو سمام تکلیف بائی طرف ہیں رات کے وقت ان کو شدید درد ہوتا ہے ان کا پاؤں تکلیف بائی طرف ہیں آرنی کا لیکسز لیڈیم اور ایکو نائی ٹو ہونڈ میں ملا کے پہلا ہفتہ تین دفعہ روزانہ دوسرا ہفتہ دو بار روزانہ تیسرا ہفتہ ایک بار روزانہ استعمال کریں پھر بتائیں اگلا ہے گردے میں سسٹ ہے عمر پنت الیس سال سوری پچھتر سال ہے گردہ میں سسٹ ہے تو اپس ملیفیقہ تھرٹی میں دن میں تین دفعہ گلکیریا فلور سکس ایکس میں دن میں تین دفعہ ان کو ساتھ پروسٹیٹ ان کا پروسٹیٹ بھی بڑا ہوا ہے پروسٹیٹ ہے پروسٹیٹ ان راج اگر کسی کا ہو تو اس کا پشاب رکھتا ہے پشاب تھوڑا تھوڑا کترہ کترہ آتا ہے تو اس کے لیے تو پھر وہ ایک لمبا نسخہ مجھے تنی یاد میں ان کو کیا بتاؤ ہوں پروسٹیٹ ان راجمنٹ کا نسخہ ایکچولی ہمارے گروپ میں لگا ہوا ہے گروپ میں جائیں وہاں مردانہ دوائیاں دیکھیں ان میں پروسٹیٹ ان راج کا نسخہ لکھا ہوا پروسٹی کے نام سے اگلا سوال ہے کہ ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہے ویٹیمنٹ ڈی ٹویل سی میں ڈراپس میں استعمال کی ہیں لیکن جب بھی استعمال کرتے ہیں تو لوس موشن لگ جاتی میرا نہیں خیال کہ ویٹیمنٹ ڈی یہ ممکن ہے ان کی انڈریوں کو مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن ویٹیمنٹ ڈی انہوں نے مجھے میسیج بھی کیا تھا آپ تعداد تو تھوڑی کم کر دیں اس کو کیا کرتے ہیں دو پار دن میں کھانا شروع کریں پھر دیکھیں کیا بنتا ہے یہ سوال تھا تین چار دن پہل مجھ سنو نے کیا تھا یہ وہی سوال ہے جو لوگ مجھے میسیج کرتے ہیں اور آپ کو بھی کر دیتے میرے میسیج جاتی ہے یہی سوال پوچھنے ہوتے ہیں پھر مجھے میسیج میں کیا کریں اس ہی پروڑرم دست بدستہ درخواست ہے کہ نسخوں کے لیے کیور لائک کیور ہور شافی گروپ میں نسخوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں اپنے لیے نسخہ ڈھونڈیں اور ان کو اس طرح استعمال کریں پھر اگر آپ کو نسخوں سے فائدہ نہ ہو پھر سوال کریں پھر ہم آپ کو کوئی اور دوائی سجیسٹ کر سکتے اس لیے میں پھر نہایت عدب سے نہایت عدب سے آپ صرف آس کرتا ہوں کہ ہمارے یہ گروپ ہم نے اپنے لئے نہیں بنائے ہمیں کوئی شوق ہے گروپ بنا کے بیٹھے اس کو دیکھتے ہیں آپ کے لیے بنائیں آپ کی ہم انسٹال کریں گروپ میں جائیں کیور لائک کیور لکھیں آپ ہمارے گروپ میں آ جائیں پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کون سن اس کا پڑھ وں کون سن آ پڑھ وں کون سی ویڈیو دیکھوں کون سی نہ دیکھوں پنجابی میں کہتے ہیں نا کمار چی بڑھ جاؤ تو گنہ پسند نہیں آدھ پھر آپ کو یہ ہی ہوگا اچھا پہلے پڑھ لوں کہ وہ پہلے پڑھ لوں اس لیے میں پھر آپ سہدب سے درخواست کرتا میری نہایت مہد درخواست آپ پیٹ درد پیٹ میں کیڑے بچوں کی تکالی بچوں کے پرابلم یہ سب نسخے ہم نے گروپ میں ڈالے ہو ہم اس گروپ کو بہت بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب ہمارا لیے دعا بھی کریں تو پھر آپ کے لیے اور آسانی پیدا ہو جائیں انشاءاللہ لیکن جب تک ہم وہ کر رہے ہیں دعا کریں اللہ تعالی حرون صاحب کو سید والی لنبی زندگی دے یہ سارا کام کر رہے ہیں اس کو گروپ کو سیٹ کرنے کا تو یہ انڈیکس بنا رہے ہیں سارے نصفوں کا پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوئے پھر آپ کلک کریں گی بچوں کی بیماری ساری بچوں بیماری آپ کے سامنے کھل دیں آپ کلک کریں گی عورتوں کی بیماری ساری عورتوں کی بیماری آپ کے سامنے کھل دیں تو آپ ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالی ان کو حمد طاقت اور وقت دے لیکھ اس کو یہ جلدی سے جلدی کر سکتے جی نیکس پیٹر اگلا سوال ہے کہ میری بیوی کی دمچی کے اوپر ایک چربی دید راہ میں لے لیں اور دن میں چار پائن دفعہ کھانا شروع کریں اور چھلت اللہ پک کے پگل کے نکل دے گی اگلا سوال ہے میری بیوی کی عمر 62 سال ہے بیسٹ میں کینسر تیومر جو نکال دیا تھا تیرپی کروای ہے پندرہ سال پہلے سٹیج فور کا کینسر فیپڑے میں غاہر ہوا تھا تیومر نہیں ہے ڈاکٹر نے رائٹ پریسٹ اور رائٹ اب دوسرے ڈاکٹر نے رائٹ پریسٹ اور رائٹ نے اس میں کینسر ڈیکلیئر کیا ہے دوبارہ کہتے ہیں اور اب اس بار لا علاج کہہ رہے ہیں وہ لکھے جی علاج علاج کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے تو ٹھیک ہے انہوں نے اپنا بتا دی ہے جیسے وہ میں نے پچھلے لنگز کینسر میں پہلے تین دوائیں بتائیں تھی ہر کینسر کے شروع کینسر کا علاج شروع کرنے سے پہلے وہ ہی تین دوائیں آپ نے اسی طرح وہ دوائیں پہلے شروع کریں اور اس کے بعد پھر جو سیمٹمز ہوں پھر جب بتائیں پھر میں آپ کی سیمٹمز مطابق دوائی لکھوں گا لیکن پہلے وہ ہی سکیرینم میڈورائینم اور چوبا کھولینم سے آپ شروع کریں کام باقی جن کے آپریشن ہو چکے ہیں برس کے یا جن کو برس کنسر تھا پہلے ان سب کے لیے کھا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے وہ بہت بہتر ہے ان کو کوئی ایسے دوبارہ اثرات نظر نہیں آیا آج تک تو آئندہ بھی اللہ کرے نہ آئیں تو ایسے یہ کوئی بھی جس کو بھی بریس کنسر ہو تو یہ دعائیں وہ اس میں کھا سکتے ہیں دو منٹ رہ گئے خان سمجھ دے دیو ایک سوال رہ گئے میرا صرف اور ان کو بولنے کی وجہ سے ان کا وائس باکس خراب ہو گیا ہے اور جس کی عواز بند ہو گئی ڈل کا ہمارا ڈو ہندن مکھ ہے ڈی آپ سوال بڑا امپورٹن سوال ہے سوال باقی 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 نیسی سارے امپورٹن سا لیکن ایک پچیدہ جا کے اسے سوال رہم کرے سوال مل and have following symptoms since five days all of a sudden this child stopped to pass orain number of tests done kindly function kidney kidney function is normal and kidney not filter filtering oric acid was high earlier now normal liver bit damage have some problem as per latest report cholesterol is very high 630 protein level is very high 3 plus and albonium in urine cancreas have become bit large as per doctors doctor give three injections daily to pass orain his hands face leg and stomach swollen please advise and prescribe medicine the boy is from a very poor family and cannot afford expensive expenses treatment doctors say child have lived with this and no cure of this disease Allah 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 فضل فرمائے tuber colinum 200 آج اور phosphorus 200 کل اسی طرح روزانہ یہ دعائیں دھراتے رہیں کم از کم 14 15 دن اس کے ساتھ ایک دعا ہے ویسی کیریہ کمن ویسی کیریہ کم مدر ٹنجر رہ لیں دس دس کترے دن میں تین دفعہ اس بچوں کو پلائیں اور پھر اگلے ہفتے آگے بتائیں کہ کیا صورت آل اگلے ہفتے سمراج اگلے پروگرام سردیوں میں ڈپریشن ہو جاتا ہے سولہ سال کی تھی کہ والدہ کی کار کا حادثہ مفات ہو گئی اس سے ڈسرب ہو گئی بہت علاج کے بعد ٹھیک ہوئی اب کبھی کبھی دوبارہ تکلیف ہو جاتی ہے کام زیادہ کر لیں نیم کم ہو جاتی ہے غصہ بہت آتا ہے آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل بنتے ہیں ڈارک سرکل کے لیے تو بھی کئی دفعہ بتائی ہیں یہ ڈپریشن سردیوں کا اس کی دوائی میں شروع میں بتا چکا ہوں سننیں دوبارہ پروگرام ڈارک سرکل کے لیے ایسیڈک ایسیڈک دوائی ہے وہ ٹھائٹی آپ پہ کام کافی لوڑ آج کل لوگ کہتے ہیں فلانا نسخہ بھیجنے فلانا نسخہ بھیجنے میں آپ کو فاہوڈ کر رہے دوں نہیں وہ جو نسخہ ہیں وہ سوال آتے جا رہے اور مکس ہوتا جا رہے اسے ترطیب نہیں رہ رہی تو دو ہوتے کے سوال تھے ان کی کئیوں کے ہوں گے تو ان سے میں یہ کہوں گا کہ وہ پھرانا صاحب سے ڈائریکٹ پوچھ لیں کہ اگر تو ان کو زیادہ امرجنسی ہے یا جو بھی مسئلہ ہے لیکن انہوں نے مجھ سے پوچھ رہے جا دوائی پوچھ نہیں وہ تو گروپ میں بڑی ہوئی ہے جائیں وہ پہ ڈھونڈے اگر وہ پہ نہ ملے اب سوال مجھے دو تین لوگ نے دیکھا جی کہ ہم نے دیکھا ہے وہ ہمیں میڈیو نہیں مل رہی کندے والی کندے کی ایکسرسائز والی حالانکہ وہ اس پہ لگی ہوئی ہے اب میں کیسے مان لوگ وہ پہ نہیں ہے اس لیے اتنی اشاریاں نہ دکھائیں لوگ دھیان سے جا کے اس کو سرچ کریں ڈھونے اوپر نیچے کریں آپ کو مل جائے گی 23 نومبر کی دیکھیں جا کے 23 نومبر نکالیں وہاں اس لیے مجھے پتہ یہ آسانی ہے آپ کو کہ آپ نے فورا مجھے وہ لکھا اور میں نے آپ کو جواب جاتی ہے میرے پاس اس لیے بار بار میں نے اتنی بار آپ سے جرخواست کی ہے اب تو آپ کو کم اس کا میرا خیال کرنا چاہیے کہ جا کے نسخے نزلہ سے زیاد رخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حفظ ناصر ہو اس پرورم کو پھیلائیں پلیز اپنے پاس نہ رکھ لیں اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو پھیلائیں آئندہ آنے والی نسلیں آپ کو سلام کریں گی کہ آپ نے اس نیکی کو پھیلائی خدمت خلق ہی خدمت خلق ہی خدمت دین ہے یہ یاد رکھیں اس لیے ہم خدمت خلق کر رہے ہیں تو یہ خدمت خلق ہی خدمت دین ہے آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے اس کو پھیلائیں اور اس کو لوگوں کو تک پہنچ اللہ حافظ بیٹوین ہفتہ کے دران کو پروگرام تو نہیں کرنا دیکھ لیں کر لیں ہاروم تو فارغ نہیں ہے جی تو شاید ویکنڈ پہ فارغ نہیں ہے کس دن فارغ ہو آپ میں اس سے اگلے ہفتے اور اتوار والے دن میری اس ہفتے کام فارغ ہے اس ہفتے میرا کل بھی کام ہے اور اس کے بعد بھی جواب کی وجہ سے تو اب میں بتا دوں گا پھر چلیں آپ بتا رکھ رکھ لیں بارہ بجے سے پہلے میں نے ان کو بتایا بارہ بجے سے پہلے مشکل ہوگی کہ بارہ بجے سے پہلے اس کے بعد میں نے جاگ پہ جانا ہی بہت تھی چلیں جب آپ چھٹی کو بتا دیں پھر کر لیں گے پروگرم درمیان ٹھیک ٹھیک جو